آج اس لیے صحابہ اکرام کی باتوں کو پسند نہیں کیا جاتا ارے کیسے پسند کریں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقویٰ ختم کر دیا جس نے پریزگاری کی سرحدیں ختم کر دی قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے لِلْفُقَرَا الْمُحَاجِرِينَ جنہوں نے رشتے ناتے تمام کے تمام اللہ کے نبی کے اوپر قائم کر لیے تھے فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اپنے سگے ماموں کا پیر نیچے دبا رکھا ہے اور ایک بہو ہاتھ میں پکڑ کر بیچ میں سے چیر کر پھار رہی ہے حضور کی نظر پڑی فرما آئے فاروق جانے دے یہ تیرا معلوم ہوتا ہے عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑے تھی یہ معمینہ نت ہے اب تو جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ان کے والد جرہ مسلمان نہیں بنے جنگ بھدر آ گیا جرہ میدان میں نلک نکل کر مسلمانوں کو للکارا آئے میرے مقابلے کے لیے ابو بیدہ تلوار لے کر باب کے مقابلے میں آ گئے فرمایا دین ہے پہلے ایمان پہلے ہے مذہب پہلے ہے نبی اور رسول کی ذات اللہ کی ذات پہلے ہے یہ رشتے نہ تھے بات کی بات ہے ابو بیدہ نے تلوار کا وار کر دیا بات کے سر پر دنیا حیران تھی کہ ایسے جیوانے ایسے پروانے ایسے جنون والے لوگ کہاں سے آئے کہ نہ بھائی بھائی کا لحاظ ہے نہ باپ بیٹے کا لحاظ ہے جرہ نے لکارا اور بھی تو آ سکتے تھے دوسرے لوگ میدان میں آ جاتے مگر ابو بیدہ نے مقابلہ کیا آ کر صدیق اکبر سب قید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے میں کھانا کھاتے ہوئے گفت بیٹا کہنے لگا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا صدیق نے روٹی چھوڑ دی اور کھڑے ہو گئے فرمایا خدا کی قسم اگر تُو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا اس لیے کہ تُو میرے نبی کا دسمان کا ان کی یاری بھی ان کی رشتے داری بھی تمام کے تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستاتی آج ہم رشتے داریوں کے لیے بڑے بڑے لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کئیوں کو تلاش کرتے کرتے ساری عمر گدر جاتی ہے انشاءاللہ ملتے ہی نہیں اور کہاں تک ملیں گے اور کس کس کو ملیں گے سادگی کو جلکل چھوڑ دیا امام الانبیاء کی سنت کی پرواہ نہیں سرکار دو جہان سلم کے طریقے کار کی پرواہ نہیں حضور کے فرمان کی پرواہ نہیں دولت کے پجاری پیسہ بناو دولت بناو جائز نہ جائز طریقے سے جیسے بھی بنتا ہو بناو صحیح حرام سے ملے حلال سے ملے مل جائے بس ایک مرتبہ پھر کیا کہنا اماندار کے اماندار بنے ہوئے لوگ کتنے گناہ کر لیں کتنے جرم کر لیں کتنے ہی عیب کرتے رہیں دوسرے کا عیب نظر آتا ہے اپنے اوپر ہم نے کبھی نظر ڈال کے دیکھا ہی نہیں کہ میرا کیا حال ہے تبلیغی جماعت کی کوشش سے دو انگریز مسلمان بن کر کراچی آئے رائمن جانے کے لیے دار میں آئے تو انہوں نے پانی پینے کے گھڑے رکھے ہوئے دیکھے اور گلاس کو تھی زنجیریں بندی ہوئی تو ایک کہنے لگا کہ بھئی اس گلاس کا کیا قصور ہے اس کو ہت کری کیوں لگی ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا بعضے لوگ ہوتے ہیں ہاتم تائی کی قبر پر لات مارنے والے پانی کے گھڑے رکھ دیتے ہیں آپ لوگوں کا لہو پینے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں تو کہنے لگا اس گلاس نے کیا خطا کی اس کو ہت کری کیوں لگ گئی کہنے لگا جی نیک لوگوں کا ملک ہے جو پانی پیتا ہے نا انشاءاللہ گلاس بھی بکل میں دبا کے لے جاتا ہے ان میں سے ایک تو وہی سے واپس ہو گیا کہ جو ملک جو قوم پانی پینے کا جلاس نہیں چھوڑتی وہ میرا ایمان بھی نہیں چھوڑیں گے ایک تو وہی سے واپس ہو گیا وہ لاہور میں دیر سو روپے کا جتہ خریدہ نمازی تھا بچارہ مسجد میں جا کے آنکھیں رکھ کے نماز پڑھنے لگ گیا کنکھی آنکھ سے جتہ بھی دیکھ رہا تھا آنکھوں دس پانچ کا تو نہیں آتا جتہ چور جو تھا اس کی بھی نظر تھی کہ یہ دیکھ رہا ہے تبلیغی بن گیا لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں جتہ بھی دیکھتے ہیں اس غریب انہیں ذرا نیچی گھتی وہ جتہ اٹھا کے غیب ہو گیا آپ اپک کے مسلمان ہیں ہمارا کون مقابلہ کرے گا بادشاہ ہر طرف ہمارا یہی حال ہے مارکیٹ میں چلے جاؤ وہاں تماشا بزار میں چلے جاؤ وہاں تماشا اب تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی بزار میں ایک حصہ مرد آتے ہیں سودھا لینے کے لئے تین ہنسے مومنات تشریف لاتی ہیں تین ہنسے پتہ نہیں کیا بات ہے مرد مر گئے دوب گئے گئے کہاں ہم تو خدا کی قسم یہ دروازے ہیں نا ملتان کے چھے چھے مہینے ہم تو اندر بزار میں جاتے نہیں اور جب بھی گئے اسی وقت کندہ پلید ہوگا کمال ہے کھلا بندوں یوں پھرنا نبیوں کی بیٹیوں کی یہ تعلیم نہیں قرآن کی یہ تعلیم نہیں نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اور فرمان نہیں آخر یہ لوگ آئے کہاں سیر یہ کس جگر پہ چل رہے ہیں کیا زندگی ہے یہ ہمارے اطلاعوتِ قرآن کا مشغلہ نہیں امادت کا مشغلہ نہیں کھانا پکانا اور کھیل تماشے کی صورت بن جاتی ہے اس لیے ہمیں اپنے زندگی پر غور کرنی چاہیے خدا بند کریم ہم سب کو صحیح صحیح سنبھ